موسیقی جس کے خوف کے قصے دلی کے ذرے ذرے میں گونچتے ہیں جس کے گرگے اسے انسی آر میں جرم کے دنیا کا خلیفہ کہتے ہیں آج بات اسی نیراج بوانہ کی آج ہم نیراج بوانہ کے کرائم کنڈلے کا پورا کچھا چٹھا کھول کر رکھتے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 16 سال پہلے نیراج بوانہ نے کیسے کرائم کی ABCD سیکھی اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جرم کے دنیا کا ماسٹر ڈگری اسے کہاں سے ملا دلی میں ایک زلا ہے نورتھ ویسٹ دلی اسی نورتھ ویسٹ دلی میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بوانہ اسی بوانہ میں 5 اگست 1988 کو ایک شخص کا جنگ ہوا جس نے 16 سال کے عمر میں کتابوں کو تھوڑ کر بندوقیں تھامنی اور اپنے جرم کے دنیا کا سامراج جی قائم کرنے لگے اس کے بچپن کا نام نیراج تھا بچپن سے اس نے بس ایک ہی شوق پالا لوگوں سے دشمنی مول لینا اور لوگوں سے جھگڑے خریدنا آگے چل کر اس کا نام پڑ گیا نیراج بوانہ نیراج بوانہ کے خلاف دیش کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار راجیوں میں چالیس سے زیادہ معاملے درجے نیراج کے پیدا چاہتے تھے کہ وہ بڑا ہو کر ایک اچھا بزنس کرے لیکن نیراج نے اپرات کے بزنس کی جیسے بچپن سے ہی ٹھان لی تھی پہلے لوگوں سے جھگڑا کرنا جھگڑا خریدنا دشمنی مول لینا اور پھر گھر آ کر پیدا کی مار کھانا یہ جیسے اس کے روز کی عادت ہو گئی تھی کرائیم کی دنیا میں آنا نیراج کے لیے کوئی رسک نہیں تھا بلکہ اسے دیکھ رہا تھا بے شمار پیسہ بے شمار پاور اور پولیٹکس اس لئے نیراج نے کرائیم کی دنیا میں قدم رکھا نیراج کے پتا کا نام ہے پریم سنگھ پریم سنگھ ڈلی ٹرانسپورٹ کورپوریشن میں ایک بس کنڈکٹر کی نوکری کیا کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ نیراج اچھا آدمی بنے لیکن نیراج اچھا آدمی تو نہیں بن پایا نیراج ایک جاٹ فیملی سے تھا اور اس لئے جاٹوں نے کرائیم کی دنیا میں اس کا بھرپور سمرتھن بھی کیا نیراج بوانہ کے بڑے بھائی کا نام ہے پنکت شہراؤت سب سے پہلے کرائیم کی دنیا میں پنکت شہراؤت ہی کودا اس نے سال 2004 میں لوٹ، ہتیا، ٹکیتی جیسے سنگین ماملوں کو انجام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہ بھی کرائیم کی دنیا میں پوٹ پڑا جس کا نام ہے نیراج بوانہ نیراج بوانہ کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے سال 2004 میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک اپرات کے ماملے میں اسے جیل ہو گئی سال 2005 میں وہ پھر سے جیل گیا کیونکہ اوید ہتھیار رکھنے کے آروپ لگنے لگے اور وہ پکڑا گیا 2005 میں نیراج بوانہ تیہار جیل گیا اور یہی اس کی جندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تیہار جیل سے ہی اس نے اپرات کی دنیا میں سکھا جمانے کی شروعات کی تیہار جیل میں ہی نیراج بوانہ کی ملاقات ہوئی فجلور رحمان سے فجلور رحمان کے اوپر آروپ تھا کہ وہ انڈر ورڈ ڈاؤن ڈاؤ دیبراہیم کا آدمی ہے اور اسی تیہار جیل میں فجلور رحمان نے نیراج بوانہ کو اس بات کی ٹرننگ دی کہ اپرات کی دنیا میں اپنی حکومت کا وستار کیسے کرنا ہے نیراج بوانہ فجلور رحمان کو اپنی جرم کی دنیا کا گروہ مان چکا تھا بدلے میں فجلور رحمان نے نیراج بوانہ کو اس بات کا بھروسہ دیا تھا کہ میں تم کو کرائیم کی دنیا میں اسٹارسن کنگ بنا دوں گا نیراج بوانہ ابھی تیہار جیل میں بند ہے لیکن سوتروں کا کہنا ہے کہ وہ جیل سے ہی اپنے گرگوں کے ذریعے گینگ چلا رہا ہے اس کے گینگ میں قریب سو لوگ ہیں جس میں دو درجن سے زیادہ شارپ شوٹر ہیں ڈلی اور آس پاس کے علاقوں میں نیراج بوانہ اور دوسرے گینگز وہ ارچسو کی لڑائی میں خونی کھیل اکثر کھیلتے رہتے ہیں نیراج بوانہ کو جھرائیم کی دنیا میں ایک اور نام سے جانا جاتا ہے نیراج بوانیہ چار مائی کو چھتر سال سٹیڑی میں سوشیل کمار کی مدد کرنے والے اسی نیراج بوانیہ گینگ کے ہی لوگ تھے ہتیاکانڈ کے بعد پولس نے موقع پر سے ایک اسکورپیو برامت کی جس کا کنیکشن نیراج بوانہ کے ماما سے بتایا جا رہا ہے نیراج بوانہ نے سال دوہزار چار میں اپراہت کی دنیا میں پہلا قدم رکھا اس کے بعد دوہزار پانچ آتے آتے اس نے نیتو دابودہ گینگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک اس گینگ نے اپراہت کی دنیا میں کافی نام حاصل کر لیا تھا نیتو دابودہ گینگ کا مکھے کام ہوتا تھا ہتیاں لوٹ اور ڈھکائیتی کی بارداتوں کو انجام دینا سال دوہزار دس تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا تب تک نیراج بوانہ اپراہت کی دنیا میں ایک فرشر کی طرح تھا لیکن دوہزار گیارہ آتے آتے صورت بدل گئی اپنے خود کے اس صدار نیتو دابودہ گینگ کے ساتھ نیراج بوانہ نے رنجش پال لی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رنجش خونی رنجش میں بدل گئی جیسے ہی نیتو دابودہ گینگ اور نیراج بوانہ کے بیچ رنجش کے شروعات ہوئی ویسے ہی نیراج بوانہ نے دابودہ گینگ کے لوگوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گینگ کا اس نے صفایہ کر ڈال اسی بیچ نیتو دابودہ پولس کے ساتھ انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا گیا یعنی نیراج بوانہ کے راستے کا پتھر خود بخود اس کے بعد کرائم کی دنیا میں نیراج بوانہ دن دوگونی رات چوگونی ترقی کرتا چلا گیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس کے بعد نیراج بوانہ نے ہتیا لوٹ فیروتی ڈکائتی اور اپرن کے ماملے میں ایک نیا کاروبار شروع کیا وہ جس کاروبار پر انگلی رکھتا سمجھ یہ مٹی سونا بن جاتی سال دوہزار چودہ مہینہ اپریل کا تھا روہری کورٹ کیمپس میں ہی نیراج نے پردیپ بولا کی پیشی کے دوران ہتیا کا پلان بنایا عدالت پریسر میں 10-12 مرڈر کیلئے تینات کیے گئے سارے شوٹر داخل بھی ہو گئے لیکن پولس نے انہیں پکڑ لیا یہاں تو نیراج ناکام ہو گیا لیکن وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا کئی ناکامی کے بعد نیراج بوانہ کے لیے کامیابی کا پہلا موقع آ چکاٹا تاریخ کی 25 اگر 2015 جب دلی پولیس کورٹ میں پیشی کے بعد نیراج بوانہ کو جیل وین سے لے کر جا رہی تھی اور اس جیل وین میں پہلے سے دو اپرادی موجود تھے پردیپ اور پارس نیراج بوانہ نے اپنے سوٹرز کو پہلے ہی انطلاع کر دی تھی کہ اس وین میں پردیپ اور پارس بھی ہوں گے جس کے بعد موقع دیکھتے ہی نیراج بوانہ نے پارس اور پردیپ کو موسک نہیں سلا دی نیراج بوانہ کے لیے دوسرا موقع اپرائل 2017 میں آیا جب روہنی جیل کے باہر گابودہ کے خاص راجے دھرموٹ کو بھی نیراج بوانہ نے مروا دیا آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اپرائل 2017 میں جو جوہنی جیل کے بعد گھٹنا ہوئی اس میں کس طریقے سے نیراج بوانہ کے سوٹرز کام کر رہے تھے کیونکہ نیراج بوانہ 2015 سے ہی جیل کے اندر بند تھا لیکن اس کے سوٹرز لگاتار باہر اپرائل کی دنیا میں نیراج بوانہ کا نام پھیلا رہے تھے اور نیراج بوانہ ایک کے بعد ایک اپنے جو بھی دشمن تھے ان کو راستے سے ہٹاتا گیا کرائیم کے ساتھ ساتھ نیراج بوانہ کو دو اور چیزوں کا شوق ہے پہلی شراب اور دوسرا آفیم نیراج بوانہ نے اپنے دہینے ہاتھ پر رادھا سوامی نام کا ایک ٹیٹو بھی قدوا رکھتا ہے نیراج بوانہ کبھی بھی ویجیٹیریان کھانا پسند نہیں کرتا اور یہ ساری سوویدھائیں اسے جیل کے اندر مل جاتی ہے مطلب افیم شراب اور نون ویجیٹیریان کھانا بوانہ جتنی اچھی ہریانوی بولتا ہے اتنی اچھی ہندی بھی بولتا ہے اور اتنی اچھی انگریزی بھی بول لیتا ہے سال 2015 میں نیراج بوانہ کا بڑا بھائی اور اس کی ماں دونوں اندراغ کاندھی ائرپورٹ پر عوید ہتھیاروں اور کارتوز کے ساتھ پکڑے گئے ان عوید ہتھیاروں اور کارتوز کو کھولکاتا لے جانے کی کوشش کر رہے تھے سال 2019 میں نیراج بوانہ نے اپنی چچیری بہن اور اس کے بوائی فرنڈ امیت کی ہتھیا کروانے کی کوشش کی اس کوشش میں امیت تو مارا گیا لیکن نیراج بوانہ کی بہن بری طرح گھائل ہو گئی کہا جاتا ہے کہ نیراج بوانہ دونوں کے پریم تسند سے یعنی دونوں کے رشتے سے کافی ناخش تھا اور اس لئے دونوں کو مروا دینا چاہتا تھا نیراج بوانہ دیش کے جاتا ہے کیونکہ باہر اس کے گھرگے ایکٹیو ہیں اور مورچے پر ہیں موسیقی موسیقی